مہم گائی کہاں پر جا رہیں گے حکومت کے حالات دیکھ لیں کراچی میں بیس کے قدیم لوگ ہلاک ہو چکے ہیں ابھی تک یہ نہیں پتہ جالا گیس ہاں سے آئی ہے یہ کراچی کے لوگوں کی حق نہیں ہے جینے کا حکومت مفاقی وہاں ذبہ دار ہے مزید کیا کہہ رہے ہیں پرائیم نسٹر کیا کہہ رہے ہیں یہ تو ایسی حکومت تو شاید پاکستان کے ساتھ ایک میں نہ پہلے آئی ہے نہ اس کے بعد کبھی انشاءاللہ آئے گی ہے کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے تو آپ کے قیسز میں کچھ نرمی ہو سکتی ہے یہ ایک آنیاں چلتی رہتی ہیں جی اب ہارا موقف بڑا سیدھا ہے کہ ملک آئین کی مدابنے چلے اور کوئی موقف نہیں ہے سارا پاکستان یہ چاہتا ہے اور سب کی خواہش یہی ہے کہ ملک چلے آج ملک نہیں چل رہا مہنگائی کا عالم دیکھ لیں معیشت کا عالم دیکھ لیں کہ آج معیشت یہاں پر پہنچ چکی ہے صرف ایک چیز میں اضافہ ہوئے وہ سود کی پیمی صرف سود کے اندر پندرہ سو سے بتیس سو بسود پہنچ گئے ہیں جو حکومت کی تمام آمدن ہیں وہ آج سود میں چلی جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں بچتا واقعی ہر جیس کے لیے حکومت باکستان آج کردہ دے کر گزارہ کر رہی ہے یہ آج کی حقیقت ہے سر وہ فاقی ملک کیا کہتے ہیں کہ مہنگائی کا کرنا سبائی اور سمجھوں کی لئے ترہی ہے ہماری حکومت سے کس کوئی ہے جلدار کوئل ہے فیمون کوئل ہے یہ کسی پہ الزام لگانے سے مواصلہ حل نہیں ہوگا سوگی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت ان کی ذمہ داری ادا کرے لیعظم صاحب کو ٹیکہ لگائیں جس رہو ٹیکے لگاتے ہیں تاکہ ان کو مہنگائی بھی ختم ہوتی نظر آئے اس طرح ختم نہیں ہوگی حکومت جائے گی تو مہنگائی ختم ہو ہماری حکومت جائے گی تو مہنگائی چاہتے ہیں ہماری حکومت جائے گی تو مہنگائی چاہتے ہیں